اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتم من لسانی یفقق قولی یہ پچھلے رکوع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو باقیہ پچھلے رکوع میں شروع ہوا اسی کی آگے تسلسل ہے کانٹینویشن ہے پچھلے رکوع میں ہم نے دو واقعات پڑے تھے دوسرا واقعہ جو اس کے ساتھ کانٹینویشن میں ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ شکست خردہ قوم جن کو امالقہ نے ان کے بادشاہ جالوت نے امالقہ قوم نے زوراور قوم تھی انہوں نے ان کی بہت سی علاقے پہ قبضہ کر لیا ان کے اولادوں کو ان کے اور لوگوں کو گرفتار کر لیا یہ اپنی بستیوں سے نکلے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ ہمارے لئے مقرر کیا جائے کہ جس کی سربرائی میں ہم لڑے قتال کریں نقاتل فی سبی اللہ ہم اللہ کے رستے میں قتال کریں جہاد کریں ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ مقرر تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ تم پھر جنگ سے باغو انہوں نے کہا کیسے باغیں گا ہماری تو بستیاں ہو در قبضے میں ہماری اولاد ان کی قید میں ہیں تو پھر انہوں نے تعلود بادشاہ مقرر فرمایا اور اس پر بھی ان کو اتراز تھا کہ وہ کسی لور طبقے سے ہے ان کے عساب سے کہ وہ اس قوم میں سے ہے وہ پیسے والا نہیں ہے بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے بادشاہ نہیں بنایا یہ تعلود ایک غریب آدمی کو بادشاہ بنا دیا اللہ کی طرف سے نبی نے ان کو بادشاہ بنا دیا لیکن اس کا تعلود کا علم زیادہ تھا اور علم کی ہم نے بات کی تھی علمِ حرب علمِ سیاست ان کو یہ سمجھ تھی اور فیزیکلی بھی وہ سٹرانگ تھی وزادہو بستہ تن فی العلم والجسم دونوں باتیں علم میں بھی اور جسم میں بھی وہ بڑا دورہ بر تھا پھر اللہ پاک نے ان کو وہ تابوت سکینہ بھی واپس کر دیا نشانی کے طور پر دونوں باتیں ہوگی ایک تو اس بنی اسرائیل کو نشانی بتائی کہ تعلود کے بادشاہ کے نشانی بادشاہ کے ملوکیت کے نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تمہارا کھویا ہوا تابوتوں میں مل جائے گا وہ تابوت بھی مل گیا تو ان کی نشانی بھی پوری ہو گئی اور ان کو یہ تسلیب بھی ہو گئی کہ اب ہمارے پاس ہی ہماری برکت والی چیز جو ہے جس پہ وہ برکت آصل کرتے تھے کہ اس میں تو وہ بھی ہمیں مل گئے تو سکینہ ان کو تسکین مل گئی اب اس کے بعد یہ آگے شروع ہوئے اب وہ بادشاہ بن گئے اس قوم نے ان کو بادشاہ مان لیا اور ایک بڑی فوج لے کر وہ تو حضرت تعلوت علیہ السلام ہم کہیں ان کو کہ وہ وہ وہاں سے نکلے ہیں اپنی قوم سے کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ فلمہ فصلہ تعلوتو فصلہ ہم نے پڑا ہوئے فلمہ پس جب فصلہ فصل کہتے ہیں جدا ہونے کو نا پہلے بھی ہم نے پڑا ہے تو فصلہ تعلوتو جب جدا ہوا تعلوت کیا مطلب ہے رمانہ ہوا اپنی بستی سے وہ فلسطین سے اپنے بیت المقدس سے ابھی وہ تو تعمیر تو نہیں ہوا تھی ابھی تو حضرت سلمان نے بعد میں آنا ہے ابھی لیکن بارال وہ اپنی بستی فلسطین سے نکلے ہیں اور جو بستیاں اس کے قبضے میں تعلوت نے کی ان کی طرف رہی ولمہ فصلہ تعلوتو بالجنود اپنے لشکروں کے ساتھ بے الجنود جندن لشکر کو کہتے ہیں بالجنود اب یہ قسرت بتانے کے لیے کہ کئی لشکر جنود تو جمع ہو جاتی ہے جندی حالانکہ وہ ایک ہی لشکر تھا ان کے لیکن چونکہ زیادہ زیادتی بتانے کے لیے کہ ایک بڑا لشکر تھا ان کے پاس وہ وہاں سے نکلے اب یہ تعداد تو یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے ہماری بعض کتابوں میں تعداد لکھی ہوئی ہے کہ وہ ستر آزار تھے جیسے بھی ستر آزار یعنی برحال بڑا لشکر تھا حضرت تعلوت کے ساتھ اب یہاں پہ وہ نکلتے ہی انہوں نے ایک جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک بڑی آزمائش اس لشکر پر ڈالی گئی اب یہ لشکر نکلا ہے بادشاہ کی میت میں تعلوت اب بادشاہ ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں ان کے نکلے ہیں انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم مبتلی ابتلائی 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 بے نہر بے سات نہر نہر جت کو ہم کہتے ہیں دریا یہ فلسطین سے نکلے ہیں اور یہ فلسطین سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں اردن کے دریا اردن جس کو اب موجودہ ہم کہتے ہیں دریا اردن یہ وہ درمیان میں ان بسیوں کے جو ان سے قبضے سے نکل گئی تھی امالکہ کے پاس تھی اور اس کی جالود کے پاس تھی درمیان میں یہ دریا ہے اب یہ سہرہ ہے سہرائی علاقہ سارا یہ سہرہ سے نکلے ہیں اب ان پر کیا آزمیش آئی گی وہ عدر تعلوت ان کو کہہ رہے ہیں ان اللہ ان قالا یقالا قلع فضل رضی تعلوت کے لئے ان اللہ مبتلیکم بن حر بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ذریعے سے کیا آزمیش ہے فمن شربا منو فلیسا منی اب یہ ترجمہ اس کا ترجمہ سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں دریا کے پر جب پہنچو گے تو پانی نہیں پینا اب یہ سہرہ میں ستر ازار کا لشکر یا جتنا بھی ہے ایک بڑا لشکر سہرہ کو کراس کر کے سہرہ میں سے جا رہا ہے پیاس کی شدت کا کیا عالم ہوگا ان کا شدت پیاس کی ہوگی وہ تو شکر کریں گے جب پانی آئے گا تو ان کو حکم دے گیا کہ دریا پر جب پہنچو گے تو پانی نہیں پینا اور انہوں نے فرمایا کیا فمن شربا جو پیے گا فمن پس جو کوئی شربا من ہو اس میں سے اس دریا میں سے من ہو اس میں سے شربا جو پیے گا فلیسا منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے فلیسا فا پس لیسا نہیں منی مجھ میں سے یعنی میرا ساتھی نہیں ہوگا وہ میرے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کرے گا وہ میرا بندہ نہیں ہوگا وٹیور وہ مجھ میں سے نہیں ہے ومن لم یتعمو اور جس نے نہ پیا اس میں سے پانی ومن اور جو کوئی لم نہیں یتعمو طعاما یتعمو طعاما ہم کہتے ہیں نا کھانا طعاما یتعمو جو اس میں سے نہیں کھائے گا نہیں چکے گا یہاں پہ اللہ ترجمہ کریں وہاں طعاما یتعمو کا مطلب کھانا بھی ہوتا ہے چکھنا بھی ہوتا ہے جو اس میں سے نہیں چکھے گا یعنی پانی نہیں پیے گا فینہو منی وہ پھر میرا ہے وہ مجھ میں سے ہے فینہو بے شک وہ منی مجھ میں سے ہے اب آگے ایک تھوڑا سا اجازت دے دی ہے اللہ وہ اس میں سے پانی نہیں پینا اللہ سوائے من اغطرفہ غرفتن بیدہ من جو کوئی اغطرفہ اغطرفہ کا مطلب ہوتا ہے لے لینا آتھوں سے لے لینا غرفہ کہتے ہیں اس کو بک کو یا ایک چلو کو یہ اس کو اسے اسے لینے کو بھی یہ عمل کو اغطرفہ کہتے ہیں اور غرفہ اس چلو کو ہم اردو میں چلو کہتے ہیں اللہ منِغطرفہ غرفتم بیدے پانی کی اتنی اجازت ہے کہ ایک غرفہ ایک چلو بر پانی کی اجازت ہے اب اس چلو بر پانی سے کیا کریں گے میں بھی موطر کر لیں یا بس اتنی کی اجازت ہے پانی نہیں پینا اوریجنل آڈر کیا ہے پانی نہیں پینا اور اگر کوئی کچھ ہے جس نے ایک چلو بر پی لیا تو خیر ہے اس کی کوئی بات اتنی اجازت دے دی آگے جائے فشار بو من ہو اللہ قلی لم من ہو آگے ترجمہ کرنے سے پہلے یہ اتنی بڑی عظمائش کہ سہرہ میں سے گزر کر یہ لشکر جا رہا ہے ان کو اتنی بڑی عظمائش میں ڈالنے کا مقصد کیا ہے اب یہ کس لیے جا رہے ہیں یہ عمالقہ سے جالود کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جالود بہت جنگجو بہت بہت بہتر بہت زورابر آدمی ان کا عمالقہ کا سردار تھا جو بھی تھا اس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اب یہاں پہ دو بڑی باتوں کی وجہ سے یہ عظمائش آئی ہے اچھا ذرا سے ایک اور بات بھی کر دوں یہ حکم کیسے ہے nio allaha mub толikum ذرا اس پر غور کریں یہ کون کہہ رہے ہیں طالوت کہہ رہے ہیں اور حکم کیا ہے ان اللہ اللہ عظمائے گا تمہیں اللہ عظمائش میں ڈالے گا تمہیں طالوت کہہ رہے ہیں طالوت اب نبی ہیں یا نہیں ہیں یہاں منشن نہیں ہے یہاں منشن نہیں ہے لیکن طالوت کی زبان سے ایک آ جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم سے تمہیں یہ عظمائش آئی گی میں بھی اللہ وہ نبی بھی ہو بادشاہ بھی ہو نبی بھی ہو ایسے گزرے ہیں یا یہ ہے کہ وہ حضرت سیمویل علیہ السلام جو نبی تھے جن کو کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے وہ بھی موجود ہوں بوڑے تھے تو یہ حکم اللہ کا اس نبی اللہ کی طرف سے حکم تو وہی کے ذریعے سے آتا ہے کہ اس کو تو وہ شاید ان نبی کو آئی ہو لیکن ایک کہلوائیہ تعلوت علیہ السلام سے ہے تعلوت علیہ السلام نے کہا ہے چاہے اس نبی سے سن کر کہایا یا میں بھی ہمیں تو نہیں پتا کہ داریک یہی نبی ہوں منشن نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہے اور کہیں بھی ذکر نہیں ہے بہرحال یہ ذکر ان کو آیا اب یہ عظمائش دو وجوا سے کی تھی اب یہ جالو سے لڑنے جا رہے ہیں جب لڑائی کے لیے جائیں گے تو سب سے اہم بات ایک دو تین بہت اہم بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اطاعت امیر جو امیر نے جو جرنیل نے جو سردار نے حکم دے دیا ہے اس پہ تو چون بے چون نوچرہ عمل کرنا ہے جرنیل صاحب نے حکم دیا ہے اس کا جونئر برگیڈیر صاحب کہیں کہ یہ تو حکمت نہیں بنتی نا جو سردار نے امیر نے جو حکم دے دیا اطاعت امیر ہم سنتے رہتے ہیں نا سپیچلی آپ نے اگر جماعت سلامی کے ساتھ جت کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں اطاعت امیر کا کتنی اہمیت دی جاتی ہے جماعت سلامی کے امیر کی اور ویسے تبلیغی جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں ان کا جو امیر بنتے ہیں ان کو کتنی ادایات ہوتی ہیں کہ امیر کے حکم کے مطابق چلنا ہے اور جنگ میں تو جرنیل کی ہے میں مثال دے رہا ہوں جنگ میں جرنیل نے جو فیصلہ کر دے ہی ہے کسی سپائی کیسے کسی برگیڈیر کی کسی جونئر کی کیوں جرت ہوگی اس کے مطابق چلنا پڑے گا تو اطاعت امیر کے لیے ان سارے لشکر کو آزمایا جا رہا تھا کہ یہ جو اطاعت امیر کا سخت حکم ہے پیاسے ہیں سہرامے سے گزر رہے ہیں حکم تو بہت سخت ہے لیکن ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ امیر نے حکم دیا کہ پانی نہیں پینا اب یہ اطاعت امیر اب اطاعت امیر ہوگی تو وہ آگے جنگ میں لڑیں گے یا جہاں پہ امیر ان کو لڑا دے گا وہ لڑیں گے اطاعت امیر تو بہت عام ہے اور دوسری اہم بات جو ہے یہ ستر ازار یا جتنا ابھی لشکر تھا یہ ہارے ہوا لوگ تھے یہ تعلوت 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 نہ میں نے اس کا امالکہ کا امالکہ کے بادشاہ نے ہارے ہوئے لوگ تھے یہ ڈپریس لوگ تھے ٹھیک ہے سکینہ ان کو آ گیا تابوت ان کو مل گیا لیکن پھر بھی یہ ہاری ہوئی قوم تھی اور نبی کو پتہ تھا بادشا کو تعلوت اب تعلوت کو کہیں تعلوت کو پتہ تھا کہ یہ قوم کیسی ہے اللہ کی طرف سے ساری باتیں ہوتی ہیں تو ان کو اگر یہ سارے کے سارے جنگ میں جب تعلوت کے سامنے جالوت کے سامنے کھڑے ہوں جالوت کے سامنے کھڑے ہوں یہ ہاری ہوئی قوم ستر ازار اگر یہ ان کو اطاعت امیر بھی نہ ہو ان میں صبر استقامت یہ صبر کا امتحان تھا نا پیاسے جا رہے ہیں دریا پر پانی کی ان کو بہت طلب ہے پیاس لگی ہے موں خشک ہے پانی سامنے آیا ہے تو حکم ہے کہ نہیں پینا اب صبر کا بھی امتحان ہے صبر ہوگا بغیر صبر صبر کے جنگ کہاں لڑی جا سکتی ہے آگے ذکر آیا ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں کافروں کے مقابلے میں مقابلہ جب کرنا ہو تو صبر مانگا جاتا ہے آگے ہماری ایسی بکرا سورت میں یہاں پہ بھی آگے دعا رہی ہے تو صبر کو بھی آسمانہ تھا کہ ان میں صابرین کون کون سے ہیں صبر کرنے والے کتنے سے لوگ ہیں تو صبر کی بھی آدمائش تھی کہ جنگ میں جب کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ جو مشکلات آئیں گی بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے ایک تو یہ صبر ہوگا سامنے سے لڑائی ہوگی زخمی ہو رہیں گے صبر ہوگا تو وہاں استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پھر ان کے جڑیں گے تو پھر لڑائی ہوگی اگر صبر والے نہیں ہوں گے تو پھر تو صبر والوں کو چھانٹنے کے لیے فیلٹریشن کے لیے یہ امتیان تھا کہ نہر پہ ان کو اطاعت امیر میں اور صبر میں آدمائش آدمائش کر کے آگے جانا تھا جو اس فیلٹریشن سے اس فیلٹریشن سے نکل کر جب جائیں گے تو وہ صبر والے ہوں گے امیر کی ماننے والے ہوں گے پھر وہ ان کو اللہ پاک کریں گے تو آگے لکھا ہوا ہے تو یہ دو بڑی آدمائش صبر اور اطاعت امیر کے لیے یہ ان کو نہر کی آدمائش کے لیے رکھا گیا ذرا سا مو اتار کے لینے کی اجازت دی گئی اس میں ذرا ایسا ہم غور کرنے تو آگے آ رہا ہے میں پڑھ لیتے ہیں پھر وہ دیتے ہیں کہ کیا میں بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایک چلو بار پانی کی اجازت ہے بس پھر جو صبر والے تھے ایمان والے تھے انہوں نے وہ چلو بار پانی بھی نہیں لیا جو ایمان والے ہوں گے جو آلہ درجے والے ہوں گے ان کو تو اوریجنل جو حکم تھا کہ پانی نہیں پینا تو انہوں نے ان کا نہیں پینا ہاں جن کو ذرا ایک چلو لے لو بس خیدر سے تو یہ کچھ لوگوں نے پی لیا کچھ لوگیں نے غرفہ لیا ایک چلو با لیا اور کچھ لوگوں نے بلکل نہیں پیا یہ تین گروپ دیکھ لیے فشاربو منھو اللہ قلیل منہم فشاربو ان سب نے پی لیا شاربو کا کیا ترجمہ ہوندھا ہے انہوں نے پی لیا آگے اللہ قلیل منہم سوائے تھوڑے لوگوں کے اکثر لوگوں میں وہاں پانی پی لیا اور خوب پی لیا فشاربو انہوں نے پی لیا جسے منہ کیا گیا تھا اب یہ تھوڑے رہ گئے بعد کتابوں میں لکھا گئے ایک اور تعداد بھی میں کہتا ہوں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ صرف چار ازار اگر ستر ازار تھے تو چار ازار رہ گئے تھے وہ اب یہ چار ازار جو ہیں تعلوت کے اس کے چاری جعلوت کے لشکر کے لیے چار ازار دریاں پار کر کے وے پھر پہنچے آگے دریاں کا ذکر آ رہے ہیں یہ چار ازار یہاں پہ دیکھ لینا چار ازار کہاں ستر ازار کہاں تین ازار کہاں ستر ازار اگر کھڑے ہوتے جنگ شروع ہوتی وہ باقی بے سبرے والوں نے تو جنگ شروع ہوتے ہی باغ جانا تھا اور ان چار ازار کی احسیت ہی کیا رہ جاتی جب اتنا بڑا لشکر باغا ہے تو چار ازار تو کچھ لے جاتے انہوں نے بھی باغ نہ تھا نا تو اللہ نے یہ فیلٹریشن لگا کے بالکل لتھرے ہوئے پاک ستھرے مضبوط سبر والے ایمان والے اطاعت امیر والی اللہ نے چن کے آگے کہ یہ چار ازار ہیں چار ازار ہیں یا کہتے ہیں بعد کتابوں میں لکھا ہے صرف تین سو تیرہ رہ گئے تھے یہ اصحاب بدر کے طرح کے صرف تین سو تیرہ تھے اور اس جنگ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا بدر کا مارکہ تھا اس لیے کہ مقابلے میں بہت بڑا لشکر تھا اور یہ تین سو تیرہ تھے یا جو بھی چار ازار بیوں بہت تھوڑے تھے ان کے مقابلے میں تو یہ بدر کا مارکہ تھا ان کی ان اس حساب تھے اور یہ واقعہ سنایا کس لی جا رہا ہے آخر میں ہم آئیں گے جب یہ پارہ ختم ہوگا تو ہم دیکھیں گے یہ اس لیے واقعات سنائے اس لیے جا رہے ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کو بدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ آگے جنگ کے لیے کتال جو کتال کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ تمہیں اجازت ہو گئی ہے جنگ کرنے کی یہ اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے تو ان کو پہلے سنایا جا رہا ہے کہ یہ یہ شرائط ہوں گی تمہیں مصیبت پڑے گی تو ان میں سے اکثر نے پی لیا اللہ تلیل امن ہم اب یہ فلٹریشن تو ہوگی پھر آگے تفصیل یہاں نہیں لکھی ہوئی لیکن علماء نے لکھی ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جنہوں نے پی لیا تھا ان کو پیاس اور بڑھ گئی ان کے ہونٹ کالے ہو گئے وٹیور نتھرے ہوئے لوگ ان کے ساتھ حضرت تعلوت کے ساتھ رہ گئے فلمہ پس جب جا ودا ہو جا ودا جازہ کہتے ہیں کسی رستے کا بلکل درمیان رستہ ہے نا سڑک کے بلکل درمیان والی جگہ کو جازہ کا جاتے ہیں اور اس لیے یہ جائز کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہوئے یہ چیز جائز ہے کہ آپ اس حدود کے اندر ہے اس رستے کے اندر نا درمیان میں تو جا ودا ہو کا مطلب ہے کہ یہ درمیان سے اس جگہ کو کراس کر کے پار جانا دریا کو پار کرنے کے اور جگہ بھی وجا ودا ببنی اسرائیل البحرہ وہ بحر کو کراس کرنے کا جو قرآن پاک میں ذکر ہے نا وہاں پہ بھی جا ودا ہے اور موسیٰ علیہ السلام وہ جو اپنے اپنے ساتھی کے ساتھ وہ گئے تھے عدرت خضر علیہ السلام وہاں پہ بھی جا ودا کا لفظ ہے کہ دریا کو کراس کرنے کا یہ سینس میں آتا ہے اور فلمہ جا ودا ہو پھر اس نے جب کراس کیا اس کو ہو یہ ہو جو ہے کس کے لیے دریا کے لیے فلمہ جا ودا اس نے جا ودا ایک کے لیے لیکن فلمہ اس حضرت علیہ السلام جب تعلیت علیہ السلام نے اس دریا کو کراس کیا ہوہا اس نے واللذین آمنوا معاہو واللذین اور وہ لوگ آمنوا ایمان لائے تھے جو مومن تھے معاہو یہ معاہو کا کیا مطلب ہے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ نہیں ہمیں پتہ ہے ایمان کے لیے جو پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے اس کے لیے پریپوزیشن یا صلح کہتے ہیں عربی میں تو صلح کہتے ہیں پریپوزیشن جو اس کے ساتھ نہیں با لگتی ہے یہ معاو کا مطلب ہے کہ اس کی معیت میں تھے اس کے ساتھ تھے اس معا کا یہ مطلب ہے ترجمہ کرتے ہوئے لگتا ہے نا کہ والذین آمنو معاو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کا مطلب ہے ایمان لانا نہیں اس کی معیت میں تھے اس کے ساتھ دریا پار کر رہے تھے ورنہ آمنو کا مطلب ہوتا ہے آمنو بہی کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ ایمان لانے والی بات ہوتی جیسے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تو دریا کو کراس کیا اس نے اور ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے اب یہ کہ دریا کو کراس کرنے والا وہ بھی تھا اور جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے بھی دریا کو کراس کیا اب وہ دریا کو کراس کیا تو انہوں نے جب تعلوت کے لشکر کو دیکھا یہ تین سو تیرہ ہیں یا چار رہزار ہیں بہرحال بہت تھوڑے ہیں جالوت کا لشکر انہوں نے جب جالوت کے لشکر کو دیکھا تو ان میں ان تھوڑے لوگوں میں قالو وہ بولے ان میں سے کچھ لوگ بولے ہوں گے لا طاقت لنا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے لا طاقت یہ لا نفی جنس ہے ہمارے پاس تو طاقت ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اليوم آج کے دن بجالوتا جالوت کے مقابلے میں وجنودے اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہے ہم کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ یہ وہ تھے شہد غرفتن والے جنہوں نے غرفت ذرا سا چک لیا ورنہ مضبوط ایمان والے آگے ذکر آ رہے ہیں شہد ان کا جنہوں نے ذرا سا چک لیا ذرا سی کمزوری تھی نا ان میں جنہوں نے ذرا سا چک لیا ہوگا لیکن وہ لوگ جنہوں نے بلکل نہیں پیا تھا قال الذینہ وہ لوگ بھی تھے ان میں قال الذینہ کہا ان لوگوں نے یزنونہ جو گمان رکھتے تھے خیال تھا ان کا یا عقیدہ تھا ان کا ان کا نظریہ تھا کہ انہم بے شک وہ ملاق اللہ ملاق ملاق لقان لقا یلقی اس سے جو اس میں فائل بنتا ہے ملاق ایسی بنتا ہے نا ملاق اور ان کی جمع اگر کریں گے تو ملاقون بنے گا ملاق ایک ملاق کرنے والا ملاقون شہد جمع سالم بنتی ہے جمع سالم ہے ملاقون بنے گا اور اس کو اس کو اس کو میں غور کر رہا تھا ترجمہ کرتے ہوئے تو انہوں نے ملاق اللہ اللہ کے نیچے آگے زیر آئی ہوئی ہے نا یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کسی اسم کے نیچے زیر حالت جر میں جانا جس کو کہتے ہیں صرف دو وجوہ سے جاتی ہے یا تو اس کے پیچھے پیچھے عرف جر ہو پیچھے عرف جر کوئی نہیں ہے پیچھے یا تو حرف جر ہو تب وہ اس میں جائے گا یا وہ مضاف علائے ہو مضاف علائے ہو کہ اس کی ساتھ نسبت تو کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب اللہ ہے کے نیچے زیرے چلے گی کتاب کی نسبت کتاب یہ مضاف ہے مضاف علائے اللہ کی طرف ہے تو مضاف علائے تو یہاں پہ اللہ کے نیچے زکر ہے تو یہ مضاف یہ مرقب اضافی ہے مرقب اضافی میں پہلا پارٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف کی خاصیت یہ ہوتی ہے اس کی اطاعت الف لام بھی نہیں ہوتا تنوین بھی نہیں ہوتی یہاں پہ الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہوتی اور یہ نون اعرابی یہ جمع مومنون ملاقون یہ جو نون آتا ہے نا جمع والا اس کو کہتا ہے نون اعرابی یہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی گر جاتا ہے تو یہ ملاقون تھا اس کا نون گر گیا ہے تو ملاق اللہ اللہ سے ملنے والے اس کا ترجمہ کیا کہ ملاقون اللہ اللہ کے ملاقون یہ نون گر جائے گا ملاق اللہ ان کو جن کو اعتقاد تھا کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں ترجمہ کیا کر رہے ہیں ملاق اللہ اللہ کے ملنے والے ہم مردود میں ترجمہ اللہ سے ملنے والے جن کا یہ اعتقاد تھا کہ ہم تو اللہ سے ملنے والے ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے پانی بلکل نہیں بیا تھا زیادہ مضبوط ایمان والے تھے انہوں نے کہا وہ لوگ جن کو اللہ کے ملنے کا یقین تھا یہ اعتقاد تھا انہوں نے کیا کہا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ یہ آسان ہے ترجمہ کم من کتنے ہی کم خبریہ اس کو کہتے ہیں چھوڑے کم من فیعتن قلیلتن کتنے ہی ایسے چھوٹے فیعتن قلیلتن چھوٹا گروپ چھوٹے لوگوں کا ایک گروپ کم من فیعتن قلیلتن کتنے ہی چھوٹے گروپ والے غلبت غالب ہو گئے غالبہ مذکر کے لیے غالب ہوا غالبت وہ غالب ہو گئی کیونکہ فیعتن لفظ جو ہے مونس ہے اس لیے یہاں غلب ہے مثل تو کتنے ہی گروپ غالب ہو گئے فیعتن کثیرہتن بڑے گروپ پر فیعتن کثیرہتن بڑے گروپ پر بے اذن اللہ یہ ایمان والے تھے جنہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ میں اللہ کے حکم تھے بے اذن اللہ کا ترجمہ آم کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے چھوٹا گروپ چھوٹا گروپ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ بڑے گروپ پر غالب آ گیا یہ بے اذن اللہ کا ترجمہ اذن تو ہم سمجھتے ہیں اجادت اللہ کے حکم سے یا اجادت یا حکم ہم کہیں یہ اللہ کی مدد سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا اللہ کی مدد سے اللہ کا حکم سے اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ کے حکم سے کتنی دفعہ ہوا ہے کہ چھوٹا گروپ بڑے گروپ پر غالب آ گیا اس لئے ہمیں فکر یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے وہ شرط آگئے واللہ ہو اور بے شک اللہ معصابرین سابرین کے ساتھ ہے یہ جو ادمائش میں پورے اتر کے آئے تھے سبر کا پورا امتحان پاس کر کے آئے تھے نا واللہ ہو معصابرین پتہ ہے کہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جب وہ تین ہزار تھے یا چار ہزار تھے یا جتنے تھوڑے بھی تھے تین سو تیرہ تھے یہ جب جم کے کھڑے ہوئے جو بھی ان کے حالات پیش آئیں انہوں نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے بھوک پیاس اور زخمی ہونا اور جو بھی تکلیفیں آئیں گے اس پہ سبر بھی رہیں گے آگے ان کی دعا بھی آ رہی ہے وہ ثابت قدم بھی رہیں گے اور بے ذن اللہ ان کو اللہ کی مدد کی یقین بھی ہے یہ پہ ڈٹے رہیں تو پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو فتح دیتا ہے ولمہ اور پھر جب یہ تو بیان ہو گیا نا انہوں نے ذکر کیا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا بڑا لشکر ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم تو صبر کا انتیان پاسکار کے آئے ہوں ہمیں کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ولمہ اور پھر جب برادو براد شاید کہتے ہیں کھلے میدان کو برادو جب وہ کھلے میدان میں آئے لشکر کے سامنے آئے ولمہ برادو لجالوتا جب وہ جالوت کے سامنے آئے میدان میں یا کھلے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے فوجیں ہو گئی ولمہ برادو جب یہاں لکھا ہوئے ترجمہ لکھا ہوئے ولمہ برادو جب وہ سامنے ہوئے لجالوتا و جنود جالوتا اور اس کے لشکر کے سامنے جب ہوئے قالو اب یہ دعا کریں لشکر پہ آگے ہیں نا اب بیذن اللہ فتح تو اللہ سے ہونی ہے نا یہ تو تھوڑا سا گروپ ہے ان کی نظر اپنے تلواروں بالوں اور جنگی سامان پر نہیں ہے جیسے بدر میں تھے ان پر کہا ہے کہ ہمارے بدر میں کیا بدر میں ہمارا قرآن پاک نے نقشہ کہنے جائے نا لقد نصرکم اللہ بے بدرین وانتم اذلہ اذلہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ تمہاری عالت بہت ہی کمزور تھی اللہ نے مدد کی وہ ایک ازار کے لشکر میں وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوئے چند تلواریں اس کی وجہ سے ستر کافر مارے پیئے اور ستر گریفتار بھی کیئے بدر میں یا بے بھی ایسا ہی معاملہ ہے یہ جب ایمان والے ہو کے نکلے ہیں تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کیا قالو انہوں نے دعا کیا ربنا اے ہمارے رب قالو کے ترجمہ میں پتا ہے ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا سبرن افرغ افرغ یفرغو یہ ہوتا ہے افرغ دلوہ جو ڈول ہوتا ہے اس میں سے پانی جو انڈیلا جاتا ہے اس کو افرغ یفرغو کہتے ہیں پانی کے کسی برطن میں سے جگ میں سے پانی یوں انڈیلیں گے اس عمل کو کہتے ہیں انڈیلنا لفظ کی کہتے ہیں انڈیلنا افرغ علینا انڈیل دے ہم پر سبرن ہمیں سبر عطا فرن یہ آگے کئی جگہ یہ لفظیں سمال ہوئے ہیں سبر کے لیے سمال ہوئے ہیں کہ افرغ علینا سبرن اللہ سے دعا کی یا اللہ میں سبر ہم پر انڈیل دے پہلے بھی سبر کا امدیان دے کے آئے ہوئے ہیں اب یہ اللہ سے اور سبر مانگ رہے ہیں اب تو اور مشکل میں پڑے ہوئے ہیں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اب اللہ سے اور مزید سبر مانگ رہے ہیں وَصَبِّتَ اَقْدَامَنَا سب بتا یو سب بھی تو مضبوط کر دینا مضبوط سب بتا اَقْدَامَنَا قدم کی جمعہ اَقْدَامَنَا ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے کہ ہم اس جنگ میں کھڑے ہوں تو ہم مضبوطی سے کھڑے نہیں وہ ستر ازار ہوتے اَقْدَامَنَا وَنْسُرْنَا اور پھر آخری بات جو ہے وَنْسُرْنَا ہماری مدد فرما اللہ کی مدد کے بغیر مدد تو ہوتی اللہ سے قرآن پاک میں ہے نا وَنْنَصْرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ایسے یہ کوئی لفظ نصر تو مدد تو آتی اللہ سے مسلمانوں کی مدد تو آتی اللہ سے یہ ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد فرمائے ہیں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ ہمارے لیے پوری قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے نا مدد تو آئے گی اللہ سے اللہ کی مدد کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اللہ اپنی مدد درہ واپس کر لینا یا ہاتھ اٹھا لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بغیر غزوہ احد میں کیا ہوا اس کی موجودگی میں کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم جو امیر کا جو حکم تھا پاڑی پہ پچاس لوگ جو کھڑے رہے ہیں ان کو حکم تھا کہ کھڑے رہے ہیں کسی صورت میں بھی اترنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عمل ختم ہو گیا ہے انہوں نے وہ اتر آئے انہوں نے خلط تعویل کیا جو بھی وجہ جو بھی اس پہ ہم ڈسکال لیکن پریکٹیکل ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر کا حکم توڑا گیا ہوا اور ہوا کیا پھر شکست آلموس شکست ہوئی اللہ بھاگ نے پھر بھی بچا لیا ان کو ورنہ تو خالد بن ولی جو واپس آئے ہیں پھر ہمارے یہ ستر ہمارے صحابہ شہید ہوئے ہیں اس وقت پہلے تو اریجنل ہی تو صحابہ نے ان کو بگا دیا تھا وہ باگ گئے تھے خالد کیونکہ وہ ادھر سے رستہ ادھر سے بند تھا پیچھے سے آنے کا کوئی رستہ نہیں تھا ادھر سے سیدھا ہمارے سات سو صحابہ تھے انہوں نے دو ہزار کے لشکرو بھگا دیا تھا تو یہ تو یہ مدد اللہ کی کب کیوں اللہ نے بتانا تھا کہ اللہ کی مدد جب اگر نہیں ہوگی نا رسول کا حکم توڑو گے تو اللہ کی مدد آئے گی حاجہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے فلسطین میں پاکستان میں کہاں کہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ہم نے اللہ کو پسے پوشت ڈال دیا ہے تو اللہ نے مدد چھوڑ دیا کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تاریخ کا کتنا بڑا ظلم ہم ہم سب دیکھتے ہیں قرطے بھی ہیں ہو کچھ نہیں لہا تو اللہ کی مدد تو تب آتی ہے جب آپ اللہ کے احکامات پہ نبی کے احکامات پہ پورا اتریں گے تو پھر اللہ پاک مدد کرے گا اور غضوہ حنین میں سارے بھاگ رہی ہیں غضوہ حنین میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں بارہ آزار کا لشکر لے کر تین چار آزار کے مقابلے میں گئے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضوہ حنین میں اور وہ انہوں نے جب پاڑوں پہ بیٹھ کے تیر پرسائے یہ بارہ آزار بھاگ گئے مسلمان حضور کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے چند سہابات نہیں بھاگے لیکن پریکٹیکل ہی ہوا کیا وہ اس کی وجہ کیا ہوئی نظر اس پہ گئی تھی کہ آج تو ہم ہم تو بہت زیادہ ہیں ان کو اپنی کسرت پہ اپنا گمنڈ ہو گیا تھا کہ آج تو ہم بارہ آزار ہیں یہ ہمارے مقابلے میں کیا ہے اللہ نے کہا ایٹم بم سے تم نہیں جیت سکتے میری مدد سے جیت ہوگے نظر جب ایٹم بم پر جائے گی تو پھر بات نہیں ہوگی اللہ پہ جائے گی سارے اسباب ہم نے اختیار کریں گے فتح جو ہوگی مدد اللہ کی مدد سے ہوگی تو یہ اللہ پاک سے مدد مانگ رہے ہیں ون سرنا اور ہماری مدد کر علی القوم القافرین یعنی کافر مقابل قافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو یہ تینوں باتیں سبر کی بھی توفیق سبت اقدام انا اور اللہ کی مدد کے ساتھ یہ تینوں باتیں جب جمع ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ایسی دعا فرمائی تھی تو وہ پھر سب میں تقدام انا بھی ہو گئے اور سبر بھی ملا اور پھر ثابت قدم بھی رہے اور اللہ پاک نے فتح دے دی اب یہ مدد ہوگی اب یہ آگے تفصیل نہیں ذکر ہے فَحَذَمُوْهُمْ فَحَذَمَا شکست اس نے شکست دی حَذَمُوْ انہوں نے سب نے شکست دی ہم ان کو کس کو اس کو جالوت کو جالوت کو انہوں نے شکست پھر ان سب نے ان کو سب کو شکست دے دی بے اذن اللہ یہ اذن اللہ آگئے اللہ کے حکم سے شکست دے دی اللہ کی مدد سے شکست دی اللہ کی مدد مانگ کے یہ چال رہے ہیں نا تو بے اذن اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد سے اللہ پاک نے ان کو شکست دی اب اس میں سپیشل ایک بات کی کہ وہ جالوت جو اتنا زوراور آدمی تھا اس کو قتل حضرت دعوت نے کیا ہے یہ تالوت کی فوج میں حضرت دعوت بھی یہ بھی لکھا ہے حضرت دعوت کے والد کبھی منشن ہے کہ وہ بھی موجود تھے لیکن یہاں جو ہمارا ہے وقتل دعوت جالوتا وقتل دعوت جالوتا دعوت نے جالوت کو اس امالکہ کے سردار کو بادشاہ کو دعوت علیہ السلام نے قتل کر دیا یہ نبی نہیں تھے اس وقت یہ تالوت کی فوج کے ایک سپائی عام سپائی تھے لیکن جو بھی مقابلہ ہوا ہوا یہ کہ وہ جالوت جو ہے ان کے ہاتھ سے قتل ہوا اس کی کئی اور کانیاں افثانہ نہ کہیں یہ تفاصیل تفاصیل اور علماء نہیں لیکن ہم چیزہ قرآن کا ترجمہ حضرت دعوت نے جالوت کو قتل کیا جی کیسے کیا وہ جاکٹر اسرار کہہ رہے تھے وہ ایک چیز میں ڈال کے پتھر جو پھینکتے ہیں یہ زمیندار تھے تو وہ پتھر پھینکتے تھے جنواروں کو شکار کرنے کے لیے کسی چیز میں گمعا کے پتھر نہیں پھینکتے اور ان کا نشانہ بہت اچھا تھا جالوت جو تھا وہ جالوت جو تھا وہ پورا لوئے کے لباس میں تھا خود بھی تھا سر بھی تھا باقی جسم پہ بھی صدری بھی اور لوہ لگا ہوا تھا صرف یہ آنکھیں اس کی سامنے تھی تو انہوں نے وہ اٹھا کے ایسا پتھر پھانکا کہ ادھر سے دماغ میں گز گیا وہ ایسا ان کا نشانہ لگا جو بھی یہاں پہ قتل اب دابود و جالوت دابود نے جالوت کو قتل کر دیا اس کو ذرا سا what of caution وہ تلاوت میں بھی میں بولا یہاں پہ قتل دابود و جالوت دونوں اس مارے ہیں کہ کس نے کس کو قتل کیا دونوں نہ مارے ہیں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چونکہ جو فائل ہوگا اس پہ پیش ہوگی اگر سنگل لیت ہو یا اس کو علیت رفع کہتے ہیں آسانی کے لیے میں پیش بولتا ہوں و قتل دابود تو فائل کون ہوگا اس عمل کا قتل کرنے والا کون ہوگا جس پر پیش ہے دابود جالوتا اس پر ذبر ہوگی یا اس کو منصوب کہتے ہیں وہ اسم جو ہے منصوب ہوگا نہ سب میں ہوگا ایک ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اچھا یہ عام طور پر یہ جملہ اسمیاں اس کو کہتے ہیں اس کا پیٹرن یہی ہے کہ فیل پہلے آتا ہے پھر فائل آتا ہے پھر مفہول آتا ہے جیسے یہاں پہ قتلہ یہ فیل ہے دابودو فائل جالوتا مفہول پیچھے ہم پڑھ کے ہیں پہلے پارے میں وَإِذِبْتَلَىٰ عِبْرَاهِمَا رَبُّهُ وَإِذِبْتَلَىٰ اور جب اہدمائش کی عِبْرَاهِمَا اس کے اوپر زبر ہے وہ فائل نہیں ہے ربو اس کے اوپر پیش ہے وہ فائل آگے لے گئے اللہ پاک اس میں ربو ہو تو وہاں آگے لے گئے تو کہاں سے پیچھانیں گے فائل مفہول کو کہاں سے پیچھانیں گے اس کی عالت نصب اور عالت رفع میں پیش والا ہوگا سنگل آسانی کے لیے پیش والا ہوگا وہ فائل ہوگا تو وہاں پہ پیش والا ربو ہے وہ بات میں لکھا ہویا ہے ابراہیم پہلے لکھا ہویا ہے تو رب نے ابراہیم کی عدمائش کی یہاں دابود نے جالوت کو قتل کیا یہاں پہ پیش ہے وہ قتل دابود و جالوتا دابود نے جالوت کو قتل کر دیا اب اس پہ بڑا سردار مارا گیا ہے ایسی ہوتا ہے بڑا سردار جب کسی بھی جنگ میں مارا جائے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے پھر فوج پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جب وہ مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو بڑا زور پڑ گیا تھا یہ کافروں کا ہے مسلمانوں پر برحال تو اس نے قتل کر دیا اللہ پاک پر فرم وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللہ نے اس کو وَآتَهُ اور اس نے عطا کی دے دی اس کو اللہ نے اللہ ہو اللہ نے الملک ملک بادشاہی کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ملکیت ملک پیلے بھی ہم پڑھ کے ملک پیچھے پچھلے رکوع میں ہم یہ لفظ پڑھ کے آئے بادشاہی تو اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کر دی دعود علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا وہ یہ کہ بعد میں یہ تعلود بادشاہ تھا تعلود نے پھر اپنی بیٹی بھی ان کو ہماری تاریخ میں لکھا ہے وہ ان کا داماد بھی بن گیا حضرت دعود انہوں نے داماد بھی بنایا پھر حضرت تعلود علیہ السلام جب ریٹائر ہوئے تو یا جو بھی ہیں ان کے حوالے کر دی گئی حکومت پھر دعود علیہ السلام بادشاہ بھی بنے اللہ پاک نے نبی بھی بنا دیا آگے ذکر آر نبی بھی بنا دیا پھر اس کا دو جو اس کا جو بیٹا جو بادشاہ بنا ویسی بادشاہ تو پوری تاریخ میں کسی کو قیامت تک نہیں ملے گی ان کی دعا ہے حضرت سلمان دعود علیہ السلام کی بیٹے ہیں نا حضرت سلمان تو ان کو جو بادشاہت ملی ویسی بادشاہت تو کسی کو نہیں ملی نہ پہلے ملی نہ آئندہ ملے گی تو اللہ نے ان کو ملک بھی دے دیا حکومت بھی دے دی والحکمت اور حکمت حکمت تو سمجھداری کی بات ہے کسی بات کی ٹھیک کھوج لنا لگا لینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو حکمت کہتے ہیں یہاں پہ حکمت کی مراد ہے نبوت اللہ پاک نے ان کو بادشاہت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی اور آگے ایک اور بات ہے وَعَلَّمَهُ اور اس نے سکھایا اللہ نے سکھایا اس کو مِمَّا يَشَاهُ اس میں سے جو کچھ وہ چاہتا تھا دعود اللہ السلام کو اور بھی کئی چیزوں کی تعلیم دی وَعَلَّمَهُ اس کو سکھایا جو وہ چاہتا تھا کیا چاہتا تھا یہاں پہ منشن نہیں ہے لیکن زبور دے دی زبور ان کو دے دی یہ بھی ان کو دے دی لحن دعودی مشہور ہے ان کی آواد بہت خوبصورتی بہت زبردست آواد تھی وہ جہاں کہتے ہیں کہ زبور جب تلاوت کرتے تھے پڑھتے تھے تو پرندک رکھ کے سنتے تھے ایتی وہ ان کی لحن دعودی مشہور ہے ان کی آواد ایتی تھی تو وہ بھی دے دی اور پھر ان کو ہم نے پڑھا ہوئے دعود علیہ السلام لوئے کی چیزوںیں بناتے تھے اللہ نے ان کے مجزانہ طور پر ان کے ہاتھ میں ایسی صلاحیت دے دی تھی لوئے ان کے لیے بہت نرم ہو گیا تھا زرہ بناتے تھے یا لوئے کی چیزیں بنا لیتے تھے تو ان کو اللہ پاک نے اور صلاحیتیں بخشی تو اس کو بادشاعت بھی دے دی نبوت بھی دے دی اور اور بہت سی چیزیں سکھا دی یہ تو بات ہو گئی یہ پورا واقعہ ختم ہو گیا اللہ پاک ایک آگے اپنی ایک سنت بیان فرما رہے ہیں یہ واقعہ تو تقریباً پورا ہو گیا اور اس کے ساتھ ریلیشن میں یہ اگلا لفظ سنت آ رہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے دعوت علیہ السلام یہ چھوٹے سے گروپ نے ایک بڑے شریر اور ظالم اور کافر گروپ کو تباہ برباد کر دیا یہ اللہ پاک وہ کہہ رہے ہیں ولو لا دفع اللہ ہنناسا بادہم ببادن ولو شرط والی بات ہے اور اگر لا نہیں دفع اللہ ہنناسا اللہ دفع کرے دفع کرے انہا سا بادہم ببادن بعد گروپ کو بعض لوگوں سے دفع یا مدافیت یا دکا لگائے ان کو خراب نہ کرے کیا مطلب شریر گروپ کو کسی اچھے گروپ سے جیسے ہم نے ابھی پڑا ہے کہ تعلوت کی فوج نے اس بڑی فوج کو دفع کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے جب کوئی گروپ دنیا میں زیادہ تباہی پھیلانے والا ہو اللہ کی سنت ہے اس کے لیے حرف رہونے راہ موسیٰ جس کو کہتے ہیں موسیٰ موسیٰ ہر فیرون کے لیے کوئی موسیٰ آ جاتا ہے تعلوت جالوت کے لیے تعلوت آ گئے تھے اور کئی واقعات ہیں اس کے لیے اللہ پاک اس کو کرتا رہتا ہے کسی اللہ نے فری ہینڈ دیا ہوئے انسانوں کو اچھا کام کرنے کا یا برا کام کرنے کا جب برائیاں بڑھنے لگے نا تو پھر اللہ پاک یہ کرتا رہتا ہے چاہے چھوٹا سا گروپ کو اس برائی کو مٹانے کے لیے آ جاتا ہے جو ثابت قدم رہنے والا اگر اللہ ایسا نہ کرتا کہ بعض گروپ کو بعض سے دفع کرتا رہتا لفصدت الارض زمین میں بہت خرابی ہو جاتی فساد ہو جاتا زمین ان گندگی چیزوں سے بڑھ دیکھیں نا ایک جیسے امریکہ کی یا اسرائیل کی ہوئی ہوئی ہے تو اگر اس کو رکاوٹ کہیں اللہ پاک نہ ڈالیں اللہ ڈالیں گا کسی وقت آئے گا اللہ پاک یہ رکاوٹ نہ ڈالیں گا تو یہ تو فساد پھیلتا جائے گا کہاں تک رکھ گی دیکھیں نا جو جو بدماش ہوتا ہے جو دور آور ہوتا ہے نا اس کی پھر لیمٹ نہیں ہوتی وہ پھر آگے جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ پھر یہاں پھیلے گا پھر پوری دنیا میں اگر یہ اللہ پاک یہ سنت والا کام نہ کرنے کے خراب لوگوں کو اللہ مٹاتا رہتا ہے چاہے اچھے اچھے لوگوں سے مٹاتا رہتا ہے اگر یہ نہ کرے تو پھر تو زمین میں فساد سے بر جائی دی اللہ کہتا ہے ولیکن اللہ بلکہ اللہ لیکن اللہ تو ذو فضل فضل والا ہے ذو کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ذو فضل فضل والا ہے اللہ العالمین اللہ العالمین پر فضل کرتا رہتا ہے یہ کام کرتا رہتا ہے جب زمین میں فساد زیادہ ہونے لگتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کا اپنا پیمانے ہیں اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ کب وہ اس کی حکمت عمل میں آتی ہے اور پھر ہم سے کام کرتا ہے تو یہ اللہ پاک فضل فرماتے رہتے ہیں اب یہ واقعہ ختم ہو گئے اب یہ اگلا بیان جو ہے اگلی آخری آیت یہ دوسرے پارے کی ہے تل کا آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں کس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں نتلوہا ہم ان کو تلاوت کر رہے ہیں نتلوہا تلاوت کر رہے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں نتلوہا علیکہ تجھ پر بالحق حق کے ساتھ یہ ساری باتیں حق ہیں یہ جو واقعہ ہم نے سنایا ہے کہ تین سو تیرہ تھے یہ چار ہزار تھے ثابت قدم اللہ کو لے کر جب چلے تو اللہ پاک نے ان کو فضا دی اب تیاری ہو رہی ہے جیاد کے لیے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور آپ بھی تو رسولوں میں سے ہیں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ بھی تو اسی طرح مرسلین یہ جو ایک نبی کا ذکرہ ہے دعوت اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ذکرہ ہے حضر سیموئل کو بھی شامل کر لیں کہ اس میں ذکرہ ہے دو نبیوں کا ذکرہ ہے لیکن کتنے ہی نبی کم من فیعتن کلیلتن یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں آپ بھی نبیوں میں ہیں آپ بھی رسولوں میں سے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اس ذرا سینٹنس کی خوبصورتی ذرا دیکھ لیں ویسے تو اتنا بھی کافی تھا اللہ کا کہنا اَنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اَنْتَ تُو مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے ہے اللہ نے اَنْتَ نِقَا اِنَّكَ کہا ہے اَنْتَ کے ساتھ اِنَّ لگاؤ تو کہا لگ جاتا ہے اِنَّكَ بے شک تُو مِنَ الْمُرْسَلِينَ دو اِنَّا زور لگایا ہے اور لام تاقید وراء لمن لمن المرسلین دو والی تاقیدیں ہیں کہ اِنَّا بھی لگایا لام اِنَا بھی لگایا تو یہ کہ اب سورہ یاسین میں بھی ہے نا یاسین والقرآن اِنَّا قَلَّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وہا بھی بھی ایسی ہے ورنہ اللہ کا اتنا کہنا اتنا کافی ہے کہ تُو نبی ہے کافی ہے لیکن اللہ پاک یوں اتنا زور دے کر اتنی تاقید کے ساتھ کہ تُو بھی رسولوں میں سے ہے معاملہ تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا ایسے یہ پہلے جو بیان ہو چکے اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا یہ اگلی جو آیت تِل کر رسولو یہ گزرے ہوئے بہت سے رسول تھے یہ مرسلین یہ مرسلین جن کا ذکر کیا ہے بہت سے نبی پہلے گزر چکے تِل کر رسولو یہ نبی تھے بہت سے رسول تھے تِل کا اچھا یہ ذرا سے ایک وائڈ آف کارش ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں یہ مرسلین یہ مرسل لفظ ہوتے ہیں مرسل کونسا ہوتا ہے جو بیجا جاتا ہے بیجا ہوا مرسل بیجنے والا ہوتا ہے یہ فائل جو ہوتا ہے نا یہ وہ جو سلاسی مجرد والے ہیں نا جو ذہبہ یا ذہبہ وہ اس میں فائل کے وزن پر فائل آتا ہے قاتل مقتول ہے نا ناصر منصور ناصرن اور منصورن فائلن اور مفہولن کے وزن پر آتا ہے لیکن جو سلاسی مزید ان فی والے بابیں جیسے یہ ارسلہ یورسلو یہ مرسلین جو ہے یہ ارسلہ یورسلو اس سے آتا ہے جو فائل بنتا ہے مزارے سے بنتا ہے یورسلو سے بنتا ہے مثال کے طور یورسلو ارسلہ یورسلو یا ترسلو دونوں سے مزارے یورسلو تھے پہلے سیغے سے یہ کو مٹا کے میم پیش لگاتے ہیں آخر میں دو دیرے مرسلن یہ فائل ہے ارسلہ اس نے بیجا مرسلن بیجنے والا اور جس کو بیجا جائے گا وہ مرسلن نہیں ہوگا مرسلن ہوگا یہ مرسل یہ اس لیے کہا ہوں کہ قرآن پاک میں بہت ہی جگہ منذرن منذرن منذرین منذرین مرسلین مرسلین منذلین اندلہ یونزلو سے منذلین منذلین یہ قرآن پاک میں لفظ آئے ہیں تو یہ زبر والا جو ہے یہ مفہول ہے زیر والا فائل ہوتے ہیں بس یہ یاد رکھنے تو تل کر رسلو آخری آیت پڑھنے تل کر رسلو یہ بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں تل کا اشارہ ہے مونس کے لیے ذالکہ ہوتا ہے ذالکہ کتاب ذالکہ وہ وہ مذکر کے لیے وہ جب کرتے ہیں مونس کے لیے وہ جب ہوتا ہے وہ تل کا ہوتا ہے یہاں رسل ہے رسل جمع مقصر ہے کئی دفعہ کہا کہ جمع مقصر چاہے مذکر کی ہو وہ فی میل گردانی جاتی ہے اور وائد گردانی جاتی ہے تل کا وائد کا اشارہ ہے تل کا رسلو ترجمہ ہم کیا کریں گے یہ رسول ہیں سارے وہ رسول ہیں سارے ترجمہ تو ہم اجترہ کریں گے لیکن یہ عربی کا قائد ہے کہ تل کا مونس وائد مونس کا لفظ لگایا ہے رسل کے سر یہ فضلنا بادہم فضلا یو فضلو ہمیں پتا ہے فضیلت دینا فضلا یو فضلو فضیلت دینا بعد اوم الابادن ان میں سے بعد نبیوں کو بعد نبیوں پر اللہ نے فضیلت دی یہ بڑا امپورٹن بات ہے در عصیت میں نبیوں میں فضیلت درجے ہیں درجے دیکھیں نا موسیٰ اور حرون تو دونوں نبی ہیں بیق وقت اللہ پاک نے حرون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کے بعد بیجا تھا لیکن فضیلت کے لیے آسے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گئے واپسی پہ آئے قوم وہ بچھرے کو پوجھنے لگی امپر کے آئے ہیں نا تو انہوں نے آگے آئے اب یہ تو نہیں پڑا موسیٰ علیہ السلام نے حرون علیہ السلام کی داری کو پکل لیا انہوں نے کہا میرے داری کو چھوڑ دے یہ گھر بڑ جو بھی ہو کیا مطلب ہوا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں حالانکہ بائی تو میرے خال میں حرون بڑے تھے بائیوں میں سے عمر کے حساب تھے حرون بڑے تھے وہ بڑے بائی تھے لیکن نبوت میں درجے کے حساب سے موسیٰ بڑے تھے تو اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ پاک نے یہ جو ہمارا ہم نے لا نفرق و بینہ حد منہوں میں اسی صورت کے آخری رکوع میں آئے گا کہ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ فرق تفریق تفریق نہیں ہے تفریق کیا مطلب ہے سارے نبی اللہ کے نبی ہیں سارے نبی حق ہیں سارے نبی ہمارے نبی ہیں ان کا سارا لایا ہوا حق ہے ان کو اتباہ ہے اس میں ہماری کوئی تفریق نہیں ہے ہم سارے نبیوں کو برابر مانگتے ہیں اس لئے آتمنان برابر ہیں لیکن فضیلت کے حساب سے تو نبیوں میں درجے ہیں کسی کو کتاب دی کسی کو نہیں دی کسی کو بادشاہ بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا جیسے ہم کہے تو نبیوں کی فضیلت اپنے اپنے مقام پر ہے فضلنا باد اللہ نے رسولوں کو دوسروں پر فضیلت دی کچھ تو اللہ نے منشن بھی کرنی ہے منہم ان میں سے کچھ ایسے ہیں من کلم اللہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے من جو کلم اللہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا کوئی طور پر کلیم اس لئے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں وَرَفَا بَعْدَ ان کو کہتے ہیں سردار ایم بھی آئیں نبیوں کے سردار ان کو درجہ وَا اور عیسیٰ علیہ السلام کا سپیشل منشن کیا ہے وَاَتَيْنَا اور ہم نے دیا آتَيْنَا آتَيْنَا ہم نے پڑھا ہوا ہے آتَيْنَا ہم نے دیا عیس ابن مریم آ عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں زیادہ تر ابن مریم کے ساتھ آیا ہے ان کا ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے اسمائیز بن ابراہیم کہیں بھی نہیں آیا یا یعقوب بن عساق نہیں آیا یوسف بن یعقوب قرآن میں نہیں آیا ان کے ذکر ہیں ان کا خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آیا ہے دو وجوہ سے ایک تو ان کی سپیشل پیدائش ہے کہ بغیر باپ کی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے صرف ماں سے پیدا کیا ہے اس لیے بھی اللہ پاک نے خصوصی طور پر حضرت مریم کا نام ان کے ساتھ لگائے گا اور دوسرا یہ بات کہ جو عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنانا کر دیا اس کی بھی نیگیشن کے لیے اللہ پاک ہر جگہ اکثر جگہ ہر جگہ نہیں اکثر جگہ ان کے نام کے ساتھ قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے تو عیسیٰ وَعَا تَيْنَا عِسَابْنَ مَرْيَمَا عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دیا کیا الْبَيِّنَات بَيِّنَا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے روشن وعدِ دلیل اس کی جمعہ بینات ہم نے وعدِ دلیلیں دی کیا دلیلیں دی ہمیں پتہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام پانچ منٹ زیادہ لگ دیں خیر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ باتیں تو بہت پتہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یہ کتنی دلیل ہے اندوں کو مادرداد اندوں کو بینائی دے دیتے تھے کوڑوں کو شفاہ دے دیتے تھے پرندے بناتے تھے قرآن پاک میں آگئے ہیں نا مٹی سے پرندے بناتے تھے وہ ان کو فان خفیہ بیز وہ اڑ جاتے تھے یہ ان کے یہ سارے بینات ہیں بلکہ ان کی بینات تو ان کی پیدائش پر شروع ہو گئے جب وہ مریم کتنی خوبصورت مقام ہے وہ سورہ مریم میں کہ وہ جب حضرت مریم کو یہ حمل ہو گیا بغیر اس کے تو وہ کتنی پریشان ہوئی فآجاہا وہ درست کے نیچے آگئی پھر وہاں پیدا ہو گئے پھر وہ اٹھا کے فآتت تحملوہ قوم ہو وہ اپنی قوم کے ساتھ اٹھا کے لے آئی انہوں نے کہا یا اختہارون ما کانا ابو کے مراس ہوئے ما کانا تمہوں کے بغیہ یہ کیا کر کے لے آئی ہو ہیں تو وہاں پہ بینات تو ماں شروع ہو گئی وہ نوملود بچہ وہ بول پڑا اور ایسا بولا پوری تقریر کی ہے قرآن اللہ پاک نے وہ منشن کی ہے وہ چند دن کا بچہ دو دن کا یہ چار دن جو جتنے میں وہ لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی ہے انجیل تو ابھی بہت میں آنی ہے وہ پہلے بور رہے واجعلنی نبیہ واجعلنی مبارکا اینما کنتو واؤسانی بسلاتے وزگاتے ما دمتو حیہ وبرم بیوالدتی ولم یجعلنی جب بارن شکیہ وسلام علیہ یومہ ولتو ویومہ موتو ویومہ عباتو حیہ اتنی تقریر کی ہے اتنی دلیلیں یہ اللہ پاک کہنا واتینائی سبنا مریم بیناتنا ہم نے اس کو وادے روشن دلیلیں دی ہیں وہ پیدائش کے وقت بھی دلیلیں ہیں پھر بڑے ہو کر پھر یہ جو مردوں کو زندہ کرنا سارے وآیدنا ہو بروح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی مدد آصل تھی تائید وآیدنا ہو اید آئیو ایدو تائید تائید کہتے ہیں اس کی تائید کی مدد کی بروح القدس پاک روح پاک روح یہ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جبریل علیہ السلام خصوصی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے اللہ نے ان کو مدد کی اب یہ تو نبیوں کی آگئی اللہ پاک پھر باوجود بھی اللہ آگے کہتے ہیں بلو شاہ اللہ اور اگر اللہ چاہتا بلو اور اگر شاہ اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتل اللذین من بعد من بعد ما جاتم البینات اتنی دلیلیں آنے کے بعد یہ انسان آپس میں کبھی نہ لڑتے مقتتل اللذین اقتتل یقتتل یہ قتل مقاتلے جو بہت مبالغے کے طور پر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے لیے باب افتعالا استعمال ہوتا ہے اقتتل یہ اس کے لیے مقتتل اللذین یہ آپس میں لوگ آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ چاہتا اللہ اگر چاہتا اللہ روکنا چاہتا ہے روک ساتھ اللہ بادشاہ ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ کی آگے ایک لفظ آ رہا ہے آخر میں آخری لفظ اس میں آیا اس میں کہتا ہے اللہ نے ایک قانون بنایا ہوئے ایک طریقہ بنایا ہوئے ایک ارادہ فرمایا ہوئے وہ یورید والا لفظ آگے آ رہا ہے اگر اللہ نہ چاہتا اگر ولوش اللہ اور اللہ چاہتا تو یہ کبھی بنا لڑتے مقتتل اللذین من بعد ان نبیوں کے اتنی من بعد ما جاتم البینات جاتم البینات ان لوگوں کے بعد جب آ گئیں یہ بینات آ گئیں تو اس کے بعد اللہ اگر چاہتا یہ اتنی وعد دلیلوں کے بعد انسانوں میں جگران نہیں ہونا چاہیے تھا پھر بھی ہو رہا ہے آگے بھی پھر دوبارہ اللہ نے ان دلیلوں کے باوجود بھی انسانوں میں اختلاف پیدا یہ انسانوں میں یا عیسائیوں میں سارے انسانوں میں سارے نبیوں کی امتوں کا ذکر ہو رہا ہے ان میں اتنی دلیلیں آنے کے باوجود بھی ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اختلاف ہو انسانوں میں سے کچھ ایسے تھے ان میں سے من آ منہ جو ایمان لے آئے وَمِنُمْ مَنْ کَفَر اس کے باوجود بھی انہوں نے تکثیر کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجز ہے وہ چالیس سال کی زندگی جو انہوں نے حضور نے قرآن پاتھ میں حضور نے کہا اللہ تو میں نے کیا فیکم عمرن میں نے تمہیں لبستو فیکم عمرن میں نے تمہیں عمر نہیں گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت سے پہلی والی زندگی بھی پورا موجزہ ہے ایسی کمال زندگی جنہوں نے کافروں نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ تو عجیب ہی شک ایسا تو لیکن جب انہوں نے دعویٰ کیا اب اتنے دلیلوں کے باوجود بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں ماننا وَمِنُمْ مَنْ کَفَرَ اور تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے کفر کیا بلو شاہ اللہ و مختت علو دوبارہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں ان کے جگڑے نہ ہوتے لیکن اللہ نے ایک کام کیا ہوئے ایک طریقہ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آخر میں لفظ وَلَاكِنَّ اللَّهَ لیکن اللہ يَفْعَلُو کرتا ہے وہ مَا يُرِيد جو وہ ارادہ کرتا ہے کیا مطلب اللہ نے اس نظام دنیا کو ایک بنایا انسان کو ایک کیا کہتے ہیں اختیار ولی اختیار دے دیا اللہ نے ہدایت بھی دے دی ہے لیکن عمل کرنا نہ کرنا انسان کے اختیار میں دے دی ہے یہ امتیان کے لیے دے دی ہے جو عمل کر کے آئے گا وہ آخر میں کمیاب ہوگا جنت دوزق کا اللہ پاک نے ایک نظام کہہ دی ہے اللہ پکڑ کے کسی کو ہدایت نہیں دیتا حکم سنا دیتا ہے نبی آ جاتا ہے حکم دیرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ ان کا تعم صرف پہنچا دینا ہے باقی عمل کرنا ہر انسان کا اپنا کام ہے اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے اس وجہ سے یہ سارے بات تو انسان جب اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو پھر یہ سارے کام ہیں یہ سارے دلیلیں آنے کے باوجود بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں نبیوں کو قتل کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے دلیلوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی زندگی میں کتنے پیروکار تھے وہ چند ہواری جین کا ذکر ہے قرآن پاک میں یا ہماری شاید ان کی بائبل میں بھی تھوڑے سے لوگوں کا ذکر ہے نہیں مانا اتنی دلیلوں کے باوجود بھی اب ڈنڈے سے نہیں کرتا اللہ پاک ڈنڈہ نہیں برساتا لا اقراف الدین آگے وہ ایک اگلی ایسی میں آئتا رہی ہے لا اقراف الدین تو اللہ پاک نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہم انسان کو فری ہینڈ دیں گے اپنی مرضی حدیعت دے دیں گے لیکن کام انسان نے اپنی مرضی سے کرنا ہے اپنی ویل سے کرنا ہے اور اس کے مطابق اللہ پاک ان کی آخرت کا فیصلہ بھی کرے گا اس لیے سارے نظام ہوتے ہیں وآخر دعبانان الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک ہم نے سمجھ عمل کی توفیق اطاف فرمائے جی